بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو ہم آج پیزا بنا رہے ہیں جو کہ بنانا بہت ہی سان ہے آج ہم بغیر ایسٹ کے بغیر اون کے اور بغیر میتے کے اور بغیر چیز کے پیزا بنائیں گے چلے اب بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تین سلائس مینے بریڈ کے لیے ہیں اس کو ایسے توڑ کے ایک بول کے اندر ڈال دیں گے بریڈ کو میں نے توڑ لیا اب اس کے اندر ہاف کپ ہم سوژی ڈالیں گے سوژی کو آپ پہلے چھان لیں ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون شکر ایک اندر ڈالیں گے ایک کپ دودھ ڈالیں گے دودھ آپ نے نارمل لینا ہے آپ ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے بلکل اس کا ایک پیسٹ بنا دیں گے جگ جان کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے بریڈ کو اچھے سے میش کر دی ہے ڈو ہماری ریڈی ہے اب اس کو پندرہ میٹ کے لیے ہم ریسٹ پہ رکھ دیں گے اب بیزے کے لیے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن میں نے ایک سو بیس گرام دیا ہے اس کے اندر ہم اب مسائلے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون تکا مسائلہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں ہاف ٹی سپون پھٹا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے زیرہ اور ایک پنچ میں نے لیا ہے زردہ کلر اب اس کے اندر دو چم چم دہیں ڈالیں گے ہاف لیمن کا ڈیوز ڈالیں گے یہ لیمن میں نے چھوٹے سائز کر لیا ہے بیج نکال دیں گے اب اس کو ہم میکس کر دیں گے اچھے سے چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے اس کو آپ تاس پندرہ میٹ کے لیے ریسٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے فوراں بنانا ہو تو اس کو آپ فوراں بنا دیں میں اس کو فوراں بناوں گی فرائی بین کے اندر دو ٹیبل سپون ہم آلڈ ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم پانی ڈال دیں گے اس کے اندر تاکہ چکن ہمارا گل جائے اب اس کو ڈالکے ہم پکا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارا پانی ڈرائی ہو گیا چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں بلکل ساکٹ ہو گیا اس کو تقریباً چار پانچ میٹے لگے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو کھنڈا کریں گے اب ہم وائٹ ساوس بنا لیں گے کیونکہ ہم چیز کے بغیر بنا رہے ہیں اس کی ہم وائٹ ساوس بنائیں گے ایک چمچال ڈال لیں گے تھوڑا سا کرش کیا ہوا لیسن ڈال لیں گے لیسن کو فرائی کر لیں گے ایک دو منٹ جب تک اس کا کھلر نہیں چینج ہو جاتا ایک دو منٹ لیسن کو فرائی کر لیا اس کا کھلر چینج ہو گیا اب اس کے انتر ایک چمچال ڈال دیں گے میٹا یہ ٹیبل سپون ہے ایک اور اس کو ہم بھون دیں گے میٹے کو ایک ڈال مینٹ میں نے میٹے کو بھون دی ہے اب اس کے اندر ہم دو ٹال لیں گے ہاپ کا مکس کریں گے اس پچھے سے اب اس کے اندر سپائسی ڈال لیں گے ون فور ٹی سپون کالی مرچ کٹی ہوئی ون فور ٹی سپون نمک اوریگانو ون فور ٹی سپون اگر آپ کے پاس اوریگانو نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو نہ ڈال دیں اب اس کو ہم گاڑا ہونے تک پکا دیں گے یہ دیکھیں سوس ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ گاڑی ہو گئی ہے اس کو تقریباً دو اپمنٹ لگے ہیں پکاتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو اتار کے ہم رکھ لیں گے اب فرائی پین کے اندر ہلکا سا آئی لگائیں گے اور اس کو ایسے سارے پھلا دیں سیڈوں پہ بھی اچھے لگا دیں اب پندرہ میٹ ہو گئے ہیں دو پہ رکھے ہو گئے اس کو تھوڑا سا ایسے مکس کر دیں اب فرائی پین کے اندر ڈالیں گے اب اس کو ہم پکنے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں آگ میں نے لو کر دی ہے لو آنچ پہ آپ بھی اس کو پکائیں گے اس کو پکنے میں دو سے تین منٹ لگیں گے جب تک یہ سیٹ نہیں ہو جاتا اور اس کے نیچے کلر نہیں آ جاتا اس کو ڈک کے ہم پکائیں گے یہ دیکھیں ماشا اللہ اپر سے سیٹ ہو گیا ہے ایک دفعہ آپ اس کو ایسے چیک کر لیں یہ دیکھیں نیچے سے بھی اس کا کلر آ گیا اب ہم اس کی سیٹ چینج کر لیں گے جب تک اس کے نیچے کلر نہیں آ جاتا اتنے ٹائم تک آپ نے پکانا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ اب ہم اس کے اوپر پیزا ساوس لگائیں گے اگر آپ کے پاس ہے پیزا ساوس وہ آپ دکھا لیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کیچپ بھی دکھا سکتے ہیں اب اس کے اوپر وائٹ ساوس لگائیں گے جو ہم نے پکا کے رکھا ہے اب تھوڑی دن سبسیاں لگائیں گے اس کے اندر ٹوماٹر اس کے بیج نکال دیئے ہیں اب تھوڑی دن سبسیاں لگائیں گے شیملا مرت پیاز پکا ہنگے تھوڑا سا اب وائٹ ساوس اور تھوڑی سوپر ڈال دیں گے یہ میں جنرے پکا ہے پیاز پکا ہے ایک گیا ہے اب اس کو دورا ہم چیزے پر رکھ دیں گے اب اس کے اوپر ٹھوڑی سی چلی فیٹ سٹا دیں گے اب دوبارہ اس کو ڈاک کے رکھیں گے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے اب اس کو کھونے میں تین منٹ ہو گئے ہیں رکھے ہوئے کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پیزا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ایک دفعہ ہزار سیڈ سے ایسے چیک کر کے دیکھ لیں میں نے چیک کر دیا اس کے نیچے بلکل زبردستہ کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پیزا بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ باہر والے پیزے سے بھی زیادہ زبردست بنائے اور اتنا مزے کا ہے کہ ایک دفعہ آپ اسے بنائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے بہت ہی زبردست بنتا ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا مجھے امید ہے آپ کو جو میجریسی بھی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میجریسی بھی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ